جڈاؤں جڑ کے بکیا والا یہ بارہ چودہ منٹ ہوگے بس پندرہ کو منٹ ہو اور پڑھنا ہے اتنی ہونا میں نے وقت تک ہے میں کہے بلد حوالے ممبر کر رہے ہیں میں کہے آکھے جڈاؤں جڑ کے بکیا تیگال لگی ای زینب مادے بی بی آ دیئے میں عرب نے کل بالار دے تیرے پتر عباس میں عرب دے کل بالار دے تیرے پتر عباس مرحبا 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 اے میں شبیر دے ممبر تے جھولی چائی کھڑا دھی چائے شیعہ دیوووے دھی بھا میں سننی دیوووے شالہ قدی کسے دھی دھینو دکھناوے میں ستر پڑیئے کچھ بندے ہائے نہیں کر سکے ہائے اللہ نہ کرے کہ ان دھی دھینو دکھاوے اس علاقے آلہ اصر بھیرا کچھ دکھ کیسے ہوں دن جڑے نہ پیولو دستیے لال خان نہ بھیراما نو دستیے او دکھ صرف ماں نو دستیے کربلہ آئی حسین و نصر سیا مدینہ نان محمدی کبرتے آئیے نصر سیا جدہ مہادی کبرتے آئیے جھان کے پیادیے میں عرب دے کون مالا آنی تھے تیرے پتر حباس نے اے دکھے اے دکھے اوہ اتصال پڑا بے حمامان میرے دے اے رحمہ و تاج ردادے آدھیے کسے نو نہیں نسیہا میں بولینہ نان شرابی ہے تیرے پتر سجرہ کسے گام مچھائے نہ کرو دنہائے کر کے روئے ہو اس علاقے سے دکھے چھائے پسے بان کر دیو مائیک تیرے ونجا چو ترے محمل اچھا میں میں سمجھا کے پڑھ دیں تیرے ونجا چو کتنے محمل تو سہائے کیوں نہیں کیتی بذرک جو عملائے پڑھ دے ہوں دیں نمیمبر تے بھئی علی دیدھی جا دا ولی تا تیرے ونجا چو ترے محمل تے ازادار پچھ دے آئین بھئی پنجا ہمامل کے دے گیا وہنا دا جواب ڈسا ہو رو کہ آدھیل شام کھا گئی ہے اللہ تھاڑا سردہ پرسہ قبول فرماوے کسے گا مچھائے نہ کرو جڑے ہائے کر کے رو رہے ہیں ایک سو میچو بارہ بیمیاں میں رکھ 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 کے جو ملا آف رہے ہیں بھئی توان سمجھ آوے تا تُسیہائے کرو میں پھر راکھ رہے ہیں تیرے ونجا چو کتنا ہے محمل ایک سو میچو بارہ بیمیاں شیعہ بندے دیتا ہے نکل جاسے بگرگا دیر بچراسیاں چو نو یتیم لے کے سجاد وقت بھی جینا شام چوہ دینا ہے بندیاں بڑا مارے ہیں علی دیر بندیاں کدی نہ رو ایزادار رو تُسیہ ایزادار دی تہائے نکل دی علی دیر بندیاں بڑا ہی مارے ہیں بڑا سونا ماتم کر رہے ہو ایک سوال دا جواب دیو جی یا جڑے میرے بگرگو چٹیاں داڑیاں لے کائنات تجھ کچھ دیوے کھیجے جیڑی پیک کا شہر بھول گئی ہوئے چاچا تو سہائے بیتی ہے تو میں رک گیا میں اپنی ہوش سنبھالی ممتاز بھائی آسف پیرا میں کوئی ایسی بھینڈ نہیں ویکھی یا ایسی دھی نہیں ویکھی مجھنی پیک کا شہر بھول گئی ہو دھییاں دے مقدر اپنے اندر دھییاں اپنے پیک کے ہاں سائی اوہ پیک کے شہر تو بڑا دور ہی رانی بیرون نے ملک ہی دھییاں رانی مسائب جیڑا نا مسائب ایک کفیت بنائے سائی مسائب فن نہیں ہے مسائب کیفیت ہے کیفیت تاری ہو گئی تو یقینا گل نہ بھی ہو سی تو تو ڈیہائے نکڑ جاؤ پھر گلن دا موتاج نہیں گاندا مومن جدو کیفیت تاری ہو جاوے وی سال بعد بھی دھی آوے ای چھو ایس پینڈ دھی ایسا ہے مدنگر دھی کوئی دھی بہن ہوئے اوہ تھی پچھے مین روڈتے دھی دھی فطرت کی اے دورو گھار دے سپون دے تے نال لے نوما دیئے اوہ گلی میری پیکی تو سیہائے نہیں کر رہے اوہ جڑا گھار ہے نا اوہ میرا پیک کا گھار ہے پیک کے شہر نال دھی نو محبت ہی بڑی ہے اولاد نال ہوئے نا تے دھی تے تھکیڑے لے جان دے نو اوہ دورو ہی دستانڈاک پسی اتار دے مام میدہ گھار آ گیا اوہ میرا پیک کا گھار آ گیا میں قرآن سار تیرا کھریا کھریا اے رون دی وجہ ہے پونے دو سال دے بعد آ دیئے سجاد اے کیڑا شہر کوئی بیٹھے گڑا ہے نا لائے گیا سجاد اے کیڑا شہر امام بولے نہیں رات بات رات بات دیئے نا جدو تو پھر بی بی کڑپ گئی ہے بی بی آ دیئے میرا چاہ لیاں ویڈیاں چھکو بچ گیا رات کیوں رونا فرمایا امام میں رات اس کو رونا قدی دیاں پیک کے شہر پچھن اوہ جیڑی گا تو سکی تھی یہ ہون کر رہے ہیں سجاد اے مدینہ فرمایا امام مدینہ سجاد پھر رو نہیں امام کیوں نہ رو گا بی بی آ دیئے میں قدی عباس دے جین دیاں اے مدینہ بھئے اکھلو بھی بیکیا میں تے اوہ زینب آن جن دی مادہ ملائکہ کو بھی بڑھ دائیں گل ریک جاسی شاید میرے ذہن چو گل نکل نہ جاوے میں پہلے ایک جملہ آکھا بھی بندیاں بڑا مارے آلی دیئے ہیں اوہ دیتے کچھ بندے ہائے نہیں کر سکے میں تو انہیں ایک چھوٹی کی مثال دے لگا ستر بہتر سال پہلے لان خان ساڑے ملک دی ونڈ ہوئی ہے تقسیم ہوئی ہے اس ویڑے دے بھینڈ بھیراں نکھڑے آج مل رہے ہیں سوشل میڈیا تے ویڈیو بے کھو بادر تے بھینڈ بھیراں ستر پنجھتر پینٹ بہتر سال بعد اتنے عرصے بعد مل رہے ہیں میں کوئی بھیراں بکھاؤ جس کے سے تو پچھے ہوئے بھائی میرا بھیراں کے میں کوئی بھیراں بکھاؤ راشج جیٹی بھیراں کھڑی ہے بھیراں پتہ لگیا ہو میری بھیڈے بھیڈ پتہ لگیا میرا بھیراں ہے جا مقدر تیرا پڑھنے جیجے لیہائے نہ کریں سادھے رومن تیتراز کرنا اللہ صرف ہونے دو سال بعد سکھے بھیراں سجاد تو پچھدائی ڈا سینٹ بھیڈے سکھے بھیراں سکھے بھیراں نائی سنگھنیاں ایک جملہ ہو رہاں کھئے پھر وینڈ کرئیے جدو مدینہ کافل آیا بزرگا دن کے محمد حنفیہ نا سین فرزہ تو پچھے میں گرمی دی شدت ایتوانڈا امتحان نہیں لینا حب ستنے بھئی سا لینا بھی مشکلے موڈے ناڑ موڈے اور بڑے ہی رو رہے ہو گریے ایک مندہ بھی ہے اس جملے تے سمجھ کے ہائے کریں یقینا یقینا تیری اور میری بخشش دا وسیل ہے اے میں ممبر تے کھڑا میں جان دا میری نیت جان دے امام میں کس نیت مصائب پڑھ رہاں محمد حلفیہ سین فرزہ تو پچھے آ فرزہ اے جیڑی تیرے تو ڈھیر ضعیف ہے سن لو سن لو اے جیڑی تیرے تو ڈھیر ضعیف ہے اے چٹیاں والا لی بی بی کاؤڑے پہلتے ہاتھ رکھا دیئے اوڑتا پان جاؤ یہ اپنی اکستانی دھر اے روڑی اکبر دے کاؤڑا اترام آیا آمیر باہر 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 اور پھر میں لمبا نہیں پڑھ سکتا کہ سہور میرے بعد پڑھنا ہویا تو شاید مزیادہ پڑھ جاو سید سجاد نوالی آکیا کسے منا دیا لی بھیج میری آمد دی طلا کرے تاریخ لکھ دیئے بشیر پتر جدلم دا اس نے سید ساجدین فرمایا بشیر جی مولا اے بھی لفظ سنے آکھ علی دی تھی سن رہی ہے کہ سجاد عدن جا مدینہ دیا گلیاں چلان کر مولا کے آکھاں سید آدھے ہر گلی چاک مدینہ لے او مدینہ سردان اللہ ایک باری بولے اے مدینہ لے سارے نہیں بولے مدینہ لے ترپ گئی علی دی اور محمل دا پردہ ہٹا کے آدھی اے جناکی بی بی کے وے آکھا دن ہر گلی چاک مدینہ لے او آگئی ہے جدہ قاضی لے او بھی راو جدہ پتر مارے گئے جدہ حدیجے مارے گئے سیہ آلم چایا گرے بان چاک سینہ الٹیاں ہر گلی موڑ بزار اس اعلان کی تسلوح سینہ اعلان سنے آئے ایک حصہ نے چھوڑے ہیں ساید ایک سنے آگازی عباس تے پتر ایک سنے آ محمد حنفیہ عباس سردار دا پتر ہوتھے آئے جتے سین عمل بنین آئی محمد حنفیہ ہوتھے آئے جتے سین صورا مدینہ تے آئی محمد حنفیہ پہلا ساڈ مارے صورا صورا مراد یا پیرہ دے نشانہ تو مو چاہیس سر چاہ کیا دیے جی چاچا فرمایا رونا من کر لے تیرا اکبر والا قیفیت سمجھو اس بہنڈ دی جس مراد انتظار اس پونے دو سال گزارے جدو محمد حنفیہ کیا نا بھئی اکبر والا ہے این متھے تے ہاتھ رکھتے ہیں چاچا اکبر دس رہتے ہیں فرمایا جے گھار نہیں مدینہ دے بھائی تسی تسی ان انتیار کرو نا اسی اپنے سجنہ نا اسے بال کریے محمد حنفیہ حنفیہ دی کن پچھے جناب سغرا جناب سغرا دی کن پچھے بنو حاشم دے پردیدار بلکلو وینڈ کروں آج اس وینڈ تے علی دی دی دا ترس آبادی مک گئی گلیاں عبور ہو گیاں تے میدان مدینہ آگیا کھلو تے بیٹھے بائر آلے اندر آلے ہارا زادار تے میرا سوال زاکریچ کچھ گلنا ہوں دی وہ دا تلک اشارے نہ لگا ہے ایک میرا اشارہ سوال جدو میدان مدینہ آیا نا تے محمد حنفیہ کی ویکھیا ایک خیمہ آج آٹھ ربیوں لولے آج توانی یکم محرم تو لے کہ اتنے دن ہو گئے مسلسل تو سی علی دی آج آل ودائی پور سہدر آئے کرے آئے ایک خیمہ کالا علم ترے محمل آخر تک آئے کریم محمد حنفیہ پچھے موکر کیا دن تر حسین دیدھی چلیے اے ساڑا کاملا نہیں ہے اے کسر غلط فہمی ہوگا ساڑے تترونجا محملہ اچھا حنفیہ گال کر رہے ہیں سیدان آلو رک گئے رک گئے رک گئے سیدہ مندیو حمد میں ازادار نو ایک ویڈ سنا چاچا کیوں رکے ہیں فرمایا ہون میری مجموری بانگی کیلی فرمایا اوہ سامنے رستے تک وہ بزرگ بیٹھ اوہ سامنے رستے تک وہ چٹی جائی آلو زمین بیٹھ حسین دیدھی اگر آنکھوں پہلے تے چل دیا ساڑا کافلہ نہیں کہ اگر ویٹھڑے تو پھر ایک لعظہ آئیت رک جاؤ پرددارا رکو میں اس تنا رستہ خالی کرا دے آدھ یہ چاچا میں پونے دو سال بڑے اوہ پر گزارے میں اکبر نو ملنا ہے میں اس پر نو چاڑا ہے میں نیر کھڑا رہا ہے فرمایا ایک لعظہ حوصلہ کر لے تو حسین دیدھی ہے میں اس بزرگ تو رستہ خالی کرا ہو جائے گی میرے حصے لی مجلس کے حاضر بیٹھو یقیناً حاضر ہو اور آئی کر رہے ہو بندے اتراز کر دیں اوہ شیعہ رون دیں اوہ کننے نہیں رون دیں دیاں مہینہ ننال وہاں کے رون دیں اوہ گلیاں مداران چھ رون دیں اوہ دنہ دنوے دنہ رات نہ بارش نہ سردی اوہ ساڑے رون دی وجہ تے پوچھ اے وجہی ساڑے رون دی حنفیہ پونے دو سال دے بادسائی سکا چاچا محمد حنفیہ سکا چاچا سکے بھتریجے تسارت کھلو کے پہ آدھے السلام علیکہ یا ایوہ السلام جیدہ یا ربو جڑا میرا سلام سجامت تھے تیترہ کیا دن علیکہ السلام یا بنامی المومنین و علید و جرہا میرا بھی سلام آئی ایوی کے راہے رکھے حنفیہ دن سلعالے میں علید قدر آدن رسطہ چوڑو تتینے کھلو تینے سکو ککو سیدہ میں نروہ کھلو تینے کھلو تینے کھلو تینے ایوہ یا 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 میرا مہر رو کانو ایتنی آئی کر بھائی ایتنی آئی کر نال آگه پھارے مہر 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 سیدہ میں نروہ کھلو تینے سیدہ دے پتر لیدہ انہا پردیاں تجھ میں میں واقف ہاں ان کوئی واقف نہیں خرمایا کیوں سیدہ دے میں بادار بیکھے میں دربار بیکھے میں ماں واد سار مدبار شہدنگی سیدہ دے پر اٹھنا بوسی سجادہ دے میں بڑی مشکل آدے شہد بارو میں گیا سیدہ دے میں بڑی مشکل آدے شہدنگی دکھے دکھے ہاتھ بن گیا دے بابا تو لیل آسنا میں حسین سرت ماطم حسرت یادی آدھی سرت ماطم کا حسرت کو گتیرہ دے تو ہے کرکےوں پردے گرائی خرمایا پاک کرے اکرانہ حسرت کردر میں بھی خل دے میں کے نگری بھوکی موسیقی 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 آج ہر مومن خلوتے رکھے دی آئے جائے دیئے دو یا نہین بات لکھنا دے ہمانے امت کر رہا آگر اٹھنا موسیق سجد آگر اٹھ سردہ اور نا میں تو آگر اٹھنا استقبال کر آنا اٹھن دی ہمت ہے اور دن دی ہمت ہے ہنبی آگر اٹھ سجادہ در مادشاہ اٹھنا دا تو آگر ارسام دنیا پہ مشہور فرمایا آہ مشہور سیدہ در میری ارسام دے اکیلہ ارسام سیدہ در میرے ہاتھ بیکھو ہنبی آگر اٹھنا در میری اٹھنا دے سیدہ در غالبے خود فرمایا آسانہاا سیدہ در غالبے خود بیماندھل گئی ہنبی آگر اٹھت سجادہ در مندرلی را ہاتھ میں کھلی گا پھلی ہے اوہ مندرلی را اگر بھاری موسیق سمیری گا پھلی ہے اگر بھاری میری گا پھلی خود تسنے ہنہوں تہر جو گہدی ہیں یاں کوئی نا ان حنفیہ آیا نا کردے سجاہ دشارہ کر گیا دل باکے دل دیا میری کار کو چھوڑا چاہا لیے پندر روی تھا روی آریا باکے لیکنے ہتھانا رویوں دیگر کچھوڑا جایا حنفیہ دیتے بہادر آئے اتھا کے ہاتھ رکھ لے آگر نو صافر بازدار میروں اج لگنا ہے دنے تیرے چھوڑا میرا لگنا ہے سیدہ پندر لیدہ میروں اس بیمار ہے بے بار سمن کے ماریا ان تھائی کار پہنچیے صغرہ دے حاصل جنا ہے آگر نجا جانا اٹھا اے زعیف ملنا کر دے میری کھو ایج لگنا ہے دلیں میرا سجاد آگر نجا جانا بھی چھوڑا آگر نجا جانا آگر نجا جانا آگر نجا lidیوں کیا ہے تو چھوڑی ساندہ جوان آئے آج تیری دوری سپرے سیدہ بیادہ سارا گیتھی مادوری اور پیئر قلیج گئی دہری نامی ربنا اور دیتے پیوڑے کا سکر دیتے پیوڑے کا سکر